ابھی سڑکوں پر سوتا تھا یہ آکٹر آج اس کی ایوریچ فلم بھی کماتی ہے کروڑو آئیے پہچانا پہچانا اپنے اس تصویر کو کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنی والا یہ شخص آج اپنی من چاہی زندگی جی رہا ہے وہ عربوں لوگوں کے لئے انسپریشن ہے ان کے فانس کی بل ان کی جھلک پانے کے لئے درستے ہیں اور کئی اور نہیں بلکہ یہ آکٹر بارشاہ ہے شارک خان ہے ایک سمیں تھا جب پٹھان آکٹر کے پاس ممبئی میں رہنے کے لئے چھت نہیں تھی اور وہ ممبئی کی سڑکوں پر سوتے تھے شارک خان کی کہانی فرش سے عرش کو چھونے کی ہے انہوں نے ایک دن ممبئی میں سمدر کو دیکھ کر کہا کہ وہ ممبئی میں راجہ ہوں گے آج انہیں ہی دیکھ لیجئے وہ دنیا کے سب سے بڑے سپرسٹارز میں سے ایک ہیں اور ان کی کل پروپٹی 6300 کروڑ ہے وول آف سٹیٹر ایڈک کے مطابق وہ دنیا کے چوتھے سب سے رچسٹ آکٹر ہیں شارک خان کی سکسٹوری بہت کمال کی ہے پٹھان اور جوان کے ساتھ ایک بڑی بلوک بسٹر دینے کے بعد بزنس ٹائکون آنند مہندرہ نے شارک خان کو ناشرل رسوس کہا تھا ان کا کہنا تھا کہ شاید شارک خان کو ناشرل رسوس اناؤنس کرنا پڑے گا یہ سمیں آ گیا ہے سکسٹ شارک کو رات و رات نہیں ملی انہیں یقین تھا کہ وہ ایک دن کنگ بنیں گے اور انہیں یقین ہے انہیں زندگی کی ہر چیز حاصل کروائی ہے جو وہ چاہتے تھے ملہب انہسنس کہنا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر یقین رکھنا چاہیے شارک خان خود کو شارلز میں آخری کہتے ہیں اور ہر کوئی اسے سہمت ہے دنکی سٹار ایک ونمر اور بہت اچھے ویہوار کے سپرسٹار ہیں اور ان کی اس ویہوار کی لاکھوں لوگ تعریف کرتے ہیں ایک سمیں تھا جب ان کی پتنی گوری خان نہیں چاہتی تھی کہ ان کی فلم چلے کیونکہ وہ ان کے آکٹنگ کو پیشے کے روپ سے چھننے سے بہت خوش نہیں تھی لیکن اصل میں گوری بلکل گلت تھی شارک خان ہی اصلی باکس آفس کے بارشاہ ہیں شارک خان کا سٹار ڈم بے مثال ہے اور ان کی فلوپ بولوڈ فلمیں بھی سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کرتے کیونکہ وہ ایسے سٹار ثابت ہوئے ہیں جو ہر چیز کو سونا بنا دیتے ہیں شارک کی ویسے کئی اب کمی موویز آ رہی ہیں خیر دوستو جو بھی ہو آپ شارک کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کامن میں ضرور بتائے گا بلے دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز بل آئیکن دبا لیں دہنے بات دوستو